بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب زدنی علما جادو ٹونے کے دریاء جادو کے علاج کی ممانعت یعنی اگر کوئی آدمی جادو کا علاج جادو ٹونے کے دریاء کرتا ہے تو کیا اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو اس بارے میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے مسند احمد کی ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرا کے بارے میں پوچھا گیا نشرا کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من عمل الشیطان کہ یہ شیطانی کام ہے نشرا کیا ہے یعنی نشرا کہتے ہیں جادو کے ذریعہ جادو کا علاج کرنا اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی جادو کا شکار ہو گیا ہے تو اس کے لیے جائد نہیں ہے کہ اس جادو کا علاج کسی جادوگر سے کرائے لیکن جادو ہو گیا ہے تو اس کو تو دور کرنا ہے نا تو اس کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ اگر جادوگر کے پاس جانے کی بجائے شریعت کی مخالفت کیے بے گیر دنیاوی تجربے سے بھی اگر اس کا علاج ہو جاتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے پر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جادو کا علاج قرآن اور حدیث سے کیا جائے قرآن آیات سے نبوی دعاؤں سے کیا جائے یہ ہے جادو کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے معودتیں اتری تھی اسی طریقے سے اور بھی جادو کے علاج کے لیے جو آیات ہیں جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو پر کر کے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے البتہ جادو کے دریا جادو کا علاج کرنا یہ نشرا کہلاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلم احمد کی روایت کے مطابق تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شیطانی کام ہے یعنی ہماری شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ جادو کا علاج ہم جادو کے دریا کریں یا جادو کا علاج جادو کے دریا کرائیں ہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ جادو کا علاج کیسے کریں جادو کا علاج ہم دم کے دریا کریں انہی چند کلمات کے ساتھ یہ سبق ہمارا ختم ہوتا ہے وصلی اللہم لنبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین دریا کریں ہمارا ختم ہوتا ہے موسیقی